بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہانہ آئیے کہ وہاہبی توصیب الرحمان کا سنی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نبی تو اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بچا سکتا آپ کو اور ہم کو کیا بچائی گا اور یہ حدیث بخاری پہ ہے وہ بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہے میں آج یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حدیث کے نام پر کتنا دھوکہ دیا جاتا ہے ایسے قرآن سے نہیں حدیث سے نہیں بات کرتے مثالیں گھٹتے ہیں آئیے کیا کہتا تھا سنے اس کو اگر آپ ہی کی بات کو مان لیا جائے مولانا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب زبارہ ہمیں بھی سمجھا دو اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر کہتے ہیں خذی ممالی ماشئتی فاطمہ جو جی چاہتا ہے بابا کے گھر سے اٹھا کر لے جا لیکن فاطمہ عمل کرنا فاطمہ عمل کرنا اگر قیامت کے دن پکڑی گئی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چھوڑا نہ سکوں گا کیوں اپنی بھوپی سے مخاطب ہوئے کیوں اپنے چچا سے مخاطب ہوئے کیوں آل قریش سے مخاطب ہو کر کہا نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا کہ بابا کے گھر سے جو مال لینا ہے لے لے جو مال لینا ہے لے 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 لیکن قیامت کے دن پکڑی گئی تو میں محمد الرسول اللہ تجھے اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے نہیں چھوڑا سکوں گا ہاں بخاری میں ہے یہ حدیث یہ بخاری شریف میں ہے حدیث کونسی حدیث کہ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا بیٹی فاطمہ عمل کر یہ بخاری میں موجود ہے میں اقرار کر رہا ہوں قبول کر رہا ہوں میں نے حدیث دیکھی ہے پڑی ہے کہ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا بیٹی فاطمہ عمل کر یہ بخاری میں موجود ہے میں اقرار کر رہا ہوں قبول کر رہا ہوں میں نے حدیث دیکھی ہے پڑی ہے مگر حدیث پڑھنا اور ہوتا ہے حدیث سمجھنا اور ہوتا ہے ایک ہوتی ہے روایت اور ایک ہوتی ہے درایت تم روایت لیتے ہو درایت تو تمہیں دال بھی نہیں ابھی تک آئی اس کی یعنی قرآن کو اور حدیث کو اپنے مزاج اور اپنے دماغ سے سمجھنے کی ضرورت نہیں کی عقیدہ جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو بدلایا اور نبی نے اپنے صحابہ کو سکھلایا اور صحابہ نے جس طرح عقیدہ رکھا اس طرح عقیدہ ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے کا دلیل ہے کہ میں جھوڑ بولتا ہوں یہ بخاری میں موجود ہے حدیث آئیے میں بتاتا ہوں بخاری میں حدیث شروع کہاں سے ہوتی ہے سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی نکل کرتے کہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ نے آیت نازل کی اپنے حبیب پر آیت کریمہ کیا ہے پارا نمبر ہے ونیس سورہ ہے شورہ آیت دو ست چودہ اللہ فرماتا ہے وَعَنْذِرْ أَشِّرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے نبی اپنے قرابت والوں کو ڈراؤ اے نبی اپنے گھر والوں کو اللہ کا خوف دلاؤ یہ قرآن کی آیت نازلی کہاں نازل ہوئی مکہ میں کب نازل ہوئی خوری فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت کا تیسرا سال تھا کونسا سال تھا یہ یاد رکھو سننیوں اعلان نبوت کا تیسرا سال نبی کو ابھی اعلان کی ٹیسرا سال ہے چالیس سال کی عمر میں نبی نے اعلان کیا جس وقت یہ آیت ہے اس وقت نبی کی عمرتی تیرتالیس سال اعلان نبوت کے تیسرے سال اللہ نے کہا قرابت داروں کو ڈراؤ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ تیسرے سال آیت نازل ہو رہی ہے اور خاطر جنت پیدا کب ہوئی جاؤ تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ تو معلوم ہوں گا کہ سید راہ خاتون جنت کی پیدائش ہے اعلان نووت کے پہلے سال ایک قول یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے ہاں عبداللہ پیدا ہوئے قول یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے ہاں عبداللہ پیدا ہوئے فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ آپ کی چوتھی بیٹی تھی اور یہ جو ہے نووت سے پانچ سال پہلے پیدا ہوئی نووت سے پانچ سال پہلے پیدا ہوئی تو آئیے سنتے ہیں اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے متفقن علیہ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد چھے ہیں قاسم ابراہیم زینب رقیہ ام قلسوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہ لیکن معروف صیرت نگار ابن اسحاق نے ایک قول یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے ہاں عبداللہ پیدا ہوئے قول یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے ہاں عبداللہ پیدا ہوئے انہیں طیب و طاہر کا نام دیا گیا تو جس وقت یہ آیت نازیلی تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی کتنی تھی یاد کرو کتنی تھی دو سال دو سال اب نبی نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب امام بخاری کہتے ہیں سب کو جمع کیا اپنی فوپی کو بلایا فوپی کی اولادوں کو بلایا چچا کو بلایا چچا کی اولادوں کو بلایا اور اپنی دو سال کی ننی بچی خاتن جنت فاطمہ کو بلایا سب کو چھوڑا بڑوں سے نہیں کہا فاطمہ سے کہا بیٹی فاطمہ عمل کر بیٹی فاطمہ عمل کر قیامت میں پکڑی گئی کوئی کسی کے کام نہ سکیں گا قیامت میں اگر پکڑی جاؤں گی کوئی عذاب سے تمہیں چھوڑا نہ سکیں گا مجھے ذرا ایمانداری سے بتاؤ دو سال کی بچی عمل سمجھتی ہے آپ اپنے گھر پہ جائیں اور دو سال کی بچی کو بولو بیٹا نماز پڑھو ورنہ اللہ عذاب دیں گا سمجھیں گی وہ دو سال کی بچی دودھ پیتی ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بچی سمجھتی نہیں مصطفیٰ نے اسے کیوں مخاطب کیا تو اس میں بڑی حکمت تھی اگر واقعی آپ اپنے ماں کی حقیقی اولاد ہیں تو آؤ میں تمہیں ہارے ہاتھ میں قرآن نہیں رکھوں گا جس کی لاتھی اسی کے سر پہ میری عادت ہے مارنی کی میں اپنی لاتھی نہیں استعمال کرتا آؤ صرف میں تمہیں ایک بات کہوں گا تم یہ کہو کہ اگر یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کسی کی ہے اور میں سچا ہوں اپنی بات میں تو میری بیوی پر تین طلاق میں تمہیں پانی پلا کے ماروں نہ نہیں تڑپا تڑپا کے مارنے والا بندہ ہوں لوگ تڑپتے ہیں میری باتوں سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو جو ہے چار لڑکیاں تھی آپ کو لڑکیاں ہوئے لیکن بہرحال انتخال کر گئے اور چاروں بیٹیاں جو ہے آپ کو خدیشتہ القبرہ رضی اللہ عنہ ان سے ہی پیدا ہوئی اور ان میں جو ہے سب سے چھوڑی جوتی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی یہ سب سے چھوڑی تھی عمر کے اعتبار سے آپ کو سب سے پہلی جو بیٹی تھی وہ زینب تھی اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ جو پہلی اولاد وہ زینب تھی رضی اللہ عنہ دوسری جو آپ کو بیٹی تھی وہ رقیہ رضی اللہ عنہ تیسری امی کلسم رضی اللہ عنہ اور چوتھی تھی فاطمہ تزہرہ یا فاطمہ بطول یا بہرحال بہت سے مختلف جو ہے ان کے نام کے ساتھ لگا جاتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ آپ کی چوتھی بیٹی تھی اور یہ جو ہے نووت سے پانس سال پہلے پیدا ہوئی نووت سے پانس سال پہلے پیدا ہوئی مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ کی عمر جب کون بیش پہتیس سال رہی ہوں گی آپ ابھی نبی نہیں بنے تھے جب کون بیش پہتیس سال رہی ہوں گی آپ ابھی نبی نہیں بنے تھے آپ کے مشن سے کون بیش یہ پانس سال پہلے جو ہے پیدا ہوئی اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا تاریخی بڑے بڑا اختلاف ہوتا ہے صحابہ کی پیدائش ان کے وفات بہت اس لیے کہ وہ پیدائش کے وقت کسی کو پتا نہ ہوتا کہ یہ اتنے بڑی شخصیات بنیں گے اور اومن یہ زمانہ نہ تھا کہ لوگ یہ تمام چیزوں کو یاد رکھیں تو یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نووی مشن آپ کے نووت کے مشن سے پانچ سال پہلے بہرحال جو ہے پیدا ہوئی تھی دلیل ہے کہ میں جھوڑ بولتا ہوں مثال اللہ کی لانت کو چھوٹو بولو آمین ہم جب دعوت دیتے ہیں کہ قرآن سنتوں کو مانو نبی کائنات کے پیچھے چلو تو ہمارے ہی درمیان بہت سارے ناسمجھ لوگ جو اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں مفتی بھی کہتے ہیں اور نچانے کیا ان کے دماغوں میں چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ باتوں کو ٹیڑھا میڑا کر کے امت کے سامنے دوسری بات پیش کرتے ہیں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو مانو تو وہ یہ کہتے ہیں لیجئے جناب دو چار دن کے یہ مولوی پیدا ہو گئے اب قرآن اور حدیث کو اپنے مزاج سے سمجھنے والی بات کر رہے ہیں ہمارے فلانے بذرک نے نہیں سمجھا ہمارے فلانے اللہمہ نے نہیں سمجھا ہمارے فلانے حکیم الامت نے نہیں سمجھا ہمارے فلانے شیخ الحدیث نے نہیں سمجھا ہمارے فلانے بذرگ نے نہیں سمجھا وہ دیکھو فلانے علیاء اللہ کا یقیدہ وہ دیکھو فلانے بذرگ کا یقیدہ وہ دیکھو فلانے یہ کہہ کر کے امت کو گھبراہ کرتے ہیں میں اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں